اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے خوش نصیب ہیں وہ اہل ایمان جن کو یہ مبارک مہینہ نصیب ہو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے بارے میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ شعبان نے برکت عطا فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انعامات اللہ کی یہ عطا اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ اس کا ترازو اور پیمانہ کیا ہے وہ کون ہے جو رمضان کے روزے رکھے اور گناہ معاف کروالے وہ کون ہے جو رمضان میں قیام کرے اور گناہ معاف ہو جائیں اللہ کی رحمت کا پیمانہ اللہ کی رحمت کا ترازو اللہ عز و جل کی رحمت کا یہ ماجرہ کیسے ہوگا کس کے ساتھ ہوگا اس کے بنیادی شرط یاد کر لیجئے جو اہل ایمان ہے جس کے عقیدہ درست ہے جو توحید خالص کو سمجھ کے تسلیم کر چکا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے اس کے تمام گناہوں کے پلڑوں میں شرق والا گناہ نہیں ہے یہ وہ خوش نصیب ہے جو رمضان کے موسم میں اللہ کی رحمت کا فائدہ اٹھائے گا اور اگر اس کے معاملات میں اس کے گناہوں میں اس کے نامہ اعمال میں شرق اکبر ہے تو مشرق کے ساتھ اللہ کبھی بھی آخرت میں رحمت کا ماجرہ کیا ہی نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید سے پوچھتے ہیں صحابہ سے پوچھتے ہیں اگر تم اپنی بی بی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھو کیا کروگے سعید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وردہ اللہ کی قسم دونوں کی گردنیں کاٹ دوں گا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی غیرت پہ تعجب نہ کرو انا اغیر من سعید میری غیرت تو سعید سے بھی زیادہ ہے واللہ اغیر منی اللہ کی غیرت محمد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومین ایک مواہد اپنی عزت اور غیرت میں کسی کی شراکت برداج نہیں کرتا سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں اللہ کے لئے اعلا نزال ہے تو اللہ اپنی مہدانیت میں اپنی توحید میں کسی اور کی شراکت کے برداج نہیں کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر اس اللہ سے جو ساری دنیا کا مالک ہے اس سے رو کر نہیں مانگی تو اس سے کیا مانگوں میں تو وہاں بھی اگلے جان کی نہیں رو رہا تھا اس لئے رسول اللہ نے بدر میں آنے والے سے پوچھا تھا اے ہماری مدد کا دعویٰ کرنے والے اتشہد لا الہ الا اللہ کیا لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے کہنے لگا نہیں میں تو اللہ تو منحہ کب اجائی ہوں اور میں بھاگ جا محمد کو مشرف کی مدد دے جھوٹ بولتا ہے کیو ٹی وی جھوٹ بولتا ہے تحر القادری کہ اس امت میں شرک لائی نہیں سکتا ساری جنتی نے اللہ کہتا ہے جو شرک کرتا ہے وَمَا هُم بِ خَارِجِينَ مِنَنْبَار مُشْرِكِ جَهْنَنْ سَنِكَ بِ خَارِجِينَ مُشْرِكِ جَهْنَنْ سَنِكَ بِ خَارِجِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ تُنْفِرْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَتَنْهَوْ لَعَنِنْكَ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تَأْمُرُونَ